بسم اللہ الرحمن الرحیم خدیجہ شاہ کے ایک بار پھر ورانڈ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں آج سولہ تاریخ ہے انصطاد دہشتگردی کی عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کل یعنی سترہ اپریل کو پیش کیا جائے خدیجہ شاہ پہلے بھی کئی ماہ تک قید رہی ان کو زمانت ملی تو کوئٹا میں جا کر ملی ان کو نویمائی کی ہنگا مارائی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ایک بار ان کی زمانت ہوتی تو اسی کیس میں دوبارہ پھر گرفتار کر لیا جاتا کئی ماہ تک وہ قید رہی تو آپ شاید عدالت کی طرف سے سمجھا گیا ہے یا جو بھی ان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے سمجھا گیا ہے کہ بی بی خدیجہ شاہ صاحبہ آپ نے کافی ریسٹ کر لی ہے تو دوبارہ آ جائیں پہلے نو میں ایک ہنگا مارائی کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا آپ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسکری ٹاور کو جلائے تھا تو اس کیس میں ان کی گرفتاری کل ہونے جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو آج گرفتار کا لیا جائے اور کل سترہ اپریل کو تو ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اور خدیجہ شاہ کون ہیں وہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان کو قتل کروا لیا گیا تھا ایک انکوائیری ہوئی تھی جس میں ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ جنرل آصف نواز کو کیا واقعی قتل کروایا گیا ہے بہرحال اجزام ضرور میاں نواز شریف کی حکومت پر لگا تھا تو ان کی نواسی کا آج کیا حال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ بیچاری کب تک اید میں رہتے ہیں ان کے علاوہ بھی تحریک انصاف کی کئی خواتین ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ان کی یہ کیس میں زمانت ہوتی ہے تو اسی کیس میں یا کسی دوسرے کیس میں پھر گرفتار کا لیا جاتا ہے بہرحال خدیجہ شاہ کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں کل جب ان کو انصداد دہشتگردی کے عدالت میں گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے ادھر انصداد دہشتگردی نے خدیجہ شاہ کے ورانڈ جاری کی ہیں تو ادھر آپ کا پتہ ہے کہ لیاقتلی چٹھانے کمیشنر نے یہ کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا راول پنڈی ڈویجن کی ساری کی ساری سیٹیں جو تحریکی نصافریں جیتی ہوئی تھی وہ میں نے دھانی کر کے بے ایمانی کر کے ہروایی تھی تو اس کے بعد وہ ایسے لا پتہ ہوئے غائب ہوئے دوسرے تیسرے دن کے اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا لیکن عدالت کی طرف سے ان کو طلب کیا گیا تھا عدالت میں انہوں نے کل پیش ہونا تھا لیکن وہ کل پیش نہیں ہوئے خوض تو پیش نہیں لیکن ان کا بیان آ گیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا بیان کہاں سے آیا آل میں بالا سے آیا زیر زمین تھے وہاں سے آیا کہاں سے آیا انہوں نے اس بیان میں کہا کہ مجھ پر دو انکواریاں ہو رہی ہیں ایک تو محکمانہ انکواری ہو رہی ہے دوسری الیکشن کمیشن کی طرف سے انکواری ہو رہی ہے تیسری انکواری کا انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکہ چار انکواریاں تیسری انکواری کا انہوں نے ذکر نہیں کیا جو ہو سکتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے بھی ہو کیونکہ لیاکت چٹھا نے کہا تھا کہ الیکشن میں دھانلی کرنے میں ایک تو چیف الیکشن کمیشنر ملوث ہیں دوسرے چیف جیسے پاکستان ملوث ہیں تو چیف جیسے صاحب کی طرف سے ابھی ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی تو جو انکوائری ہیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں تو وہ کون کروا رہے ہیں بے اللہ بیتر جانتا ہے بہرحال ان کا بیان آگیا تو اس بیان میں یہی لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے آپ پکڑ سکتے ہو اگر مجھے آپ بچا سکتے ہو تو بچا لو مجھے پکڑ سکتے ہو تو مجھے پکڑ لو تو ایسا بندہ ہو سا کہتا ہے مجھے پکڑ سکتے ہو ایک تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہو تو لگاؤ اس میں دھمکی ہوتی ہے لیکن جو بندہ کسی حادثیہ کا شکار ہو رہا جیسے کسی نہر میں دریا میں گر رہا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسی شاید دعائی کمیشنر لکھ چٹھا کی طرف سے بھی دی جاری ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ادھر تحریک انصاف کی طرف سے پھر بابلہ کیا جارہا ہے کہ جو 21 اپریل کو انتخابات ہونے والے ہیں اور 21 اپریل کو یہ علامہ اقبال کا یومیں وفاد بھی ہے اس روزیمنی الیکشن رکھے گئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے ابھی سے بابلہ کیا جارہا ہے کہ اس موقع پر دھان لیکی جاری ہے زبردہ دھان لیکی جاری ہے اور تحریک انصاف کسی اور بلہ کے نشان سے الیکشن نہیں لڑ رہی ہے حالانکہ ان کے انتخابات ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے انتخابات یہ ہوئے تھے آٹھ فروری کوس کے تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے انٹرا پارٹی اپنے الیکشن کروا دیئے تھے اس کے بعد تحریک انصاف کو بہار ہو جانے چاہیے تھا تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پر ریجسٹر ہو جانے چاہیے تھے لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کا اور نہ ہی کوئی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اگر ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا تو جیس طرح سے اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس نشان ہے سنی اتحاد کانسل کا اسی کے نام پار اسی کے نشان پر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو مل جاتا تو پھر یہ اپنے نشان بلے پر الیکشن لڑ سکتے تھے تو دھانڑی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پہلے بھی کوئی قصنی چھوڑی گئی تھی بہارحال تحریک انصاف کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا جس طرح سے ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا جس طرح سے ابھی تک سرٹیفکیٹ انٹر پارٹی الیکشن کا ان کو نہیں دیا گیا اسی طرح سے سرفراد بکٹی ساہ وہ دیکھ لیں کہ وہ وزیراعلا بلوچستان بن کے بیٹھے وہ ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے ان کو وزیراعلا بنے ہوئے لیکن ابھی تک وہ اپنی کابینہ فائنل کیا کابینہ کے اعلان ہی نہیں کر سکے اتنی مدت میں تو تین حکومتیں بدل جاتی ہیں یہ ایسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ زفر اللہ جمالی وزیراعلا منتخب ہو گئے تھے لیکن کس طریقے سے ہوئے تھے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے تھے ان دنوں اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہوتا تھا اور وہ اپنے گھر چلے گئے تھے تو باقی بلوچستان میں عموما یہ ہوتا ہے کہ حکومت بنتی ہے ادھر حکومت بنتی ہے ادھر ٹوڑ جاتی ہے اتنے عرصے میں جتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو حکومت بنائے ہوئے اتنی دیر میں تو وہاں پہ تین حکومتیں بدل جاتی ہیں تین حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن سرفراز بگٹی سے ابھی تک اپنی کابینہ فائنل نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر سرفراز بگٹی بہتر جانتے ہیں یا پھر سارے ہی لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزیر بنایا جائے فلان وزیر بنایا جائے وہاں پہ یہی کوئی چلتا ہے تو پھر سرفراز بگٹی صاحب اگر کابینہ نہیں بنا سکتے تو اپنے گھر چلے جائیں کسی اور کو موقع دیں وہ کابینہ بنا کے اپنا کام شروع کر سکتا ہے آخر پہ مسلم علیقنون کے دو بڑے غیرتمند سیاستدانوں کی بات کر لیتے ہیں ایک دونوں میں اظہر قیوم نائرہ صاحب ہیں اور دوسرے ان میں رانہ آرشل صاحب ہیں کتنے بڑے جو غیرتمند لوگ ہیں دونوں ایک ایم این اے اور دوسرے ایم پی اے یہ ہار گئے تھے بھاری اکثریت سے ہارے تھے لیکن دونوں نے دوبارہ سے گنتی کی اپلیکیشن دی دی اور اس کے ساتھ اپلیکیشن دینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ان لوگوں کی طرف سے لگایا گیا سنگایا گیا دکھایا گیا یا جو کچھ بھی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلے تو گنتی کی درخواست مرصد کر دی گئی تھی لیکن اس کے بعد شاید میاں نواز شریف صاحب نے خود دلچسپی لی اور ان کی دوبارہ گنتی ہوئے ایک کو کچھ چھہزار ساتھ ہزار سے جتبا دیا گیا اس سال کے سے ہلکہ این اے اکاسی سے نائرہ صاحب کو بلال اجاز کئی ہزار ووٹوں سے جیت چکے تھے لیکن ہوا کیا کہ دس ہزار ووٹ وہاں سے مسترد کر دیا گئے اور وہ جو ازر قیوم نائرہ صاحب تھے وہ اٹھائی ہزار ووٹوں سے جیت گئے اسی طرح سے ہلکہ پی پی ایکس تو تینٹس میں ہوا وہاں پھر آنہ ارشد صاحب میہ آتف سے ہار گئے تھے یہ بھی ہزار ووٹوں سے ہارے تھے لیکن وہاں بھی کیا ہوا کہ دوبارہ گنتی ہوئی تو وہاں پہ ساڑھے پانچ ہزار ووٹ مسترد کر دیا گئے اور آنہ ارشد کوئی اٹھائی ہزار ووٹوں سے جیت گئے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کیا دون امریکی گئی تھی دونوں لوگ جو وہاں پہ ہرائے گئے تھے دونوں عدالت میں گئے جسر شاہد کریم صاحب کی عدالت تھی اور دونوں ان لوگوں کے وہ نوٹفکیشن جو ان کی جیت کے جاری کیے تھے الیکشن کمیشن نے جو ہارنے کے بعد ان کو جتوایا گیا تھا ان دونوں کو کلد مکلار دے دیا گیا بلال جا صاحب اور دوسری طرح می آتف صاحب پھر کامیاب ہو کر اپنی اپنی اسمبلی میں چلے گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنے غیرت مند ہیں مسلم لیگ نون کے یہ لوگ جو ہارنے کے باوجود بھی نہ جانے کے کیا لگا کر کوئی سفارش کروا کے پیسے دے کے کیا کر کے یہ آگے جاتے ہیں اور ان کا سارے کا سارا اینے سار اور تاکیہ ہوتا ہے مسرد کیے جانے والے ووٹوں پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلے کہ یہ مسرد ہوئے ووٹ تھے یا پھر بعد میں مسرد کر کے وہاں پہ پھینکے گئے ڈالے گئے بہارحال ایک تماشا پاکستان میں لگا ہوا ہے کئی اور بھی لوگ اسی طرح سے جی چکے ہیں ایک طرف ایسے غیرت مند ہے مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو جماعت اسلامی کے اب امیر بنے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے سندھ کی صوبائی سے جتوائی گئے تھی اسی طرح سے ڈاکٹر نسار چیما ان کو بھی ایم این اے مسلم لیگ نون کا بنا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ لانت بھیجتا ہوں میں ایسی جیت پر جو میں ہار چکا ہوں لیکن فارم فارٹی سیون کے ذریعے مجھے جتوائی گیا ہے یہی کوئی نیم اور احمان صاحب کی طرف سے کراچی میں کیا گیا انہوں نے بھی لانت بھیج دی ایسی سیٹ پر جو ان کو ہارنے کے بعد ان کو دی جا رہی تھی تو ایسے بھی سیاستدان ہوتے ہیں غیرت مند سیاستدان اور مسلم لیگ نون کا ہر تیسرا سیاستدان آپ کو جو ہے میں نے بن چکا ہے فارم فارٹی فائیو کے ذریعے وہ ہارا تھا لیکن فارم فارٹی سیون کے ذریعے اس کو جتوائی گیا تو ایسے غیرت مندوں کو پھر آپ اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ